ہلو سلام علیکم دوستوں کیا حال ہے ہم نے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ ہوں گے تو سین ایسا ہے کہ آج کا ٹاپک ہے فلیجل فلیجل کیوں استعمال کراتے ہیں کن بیماریوں میں استعمال کراتے ہیں اور آپ نے اگر نئے نئے پرندے رکھے پالنا شروع کیے ہیں تو فلیجل آپ کے گھر پر کیوں ضروری ہے تو ان سب کے ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو پرندوں میں ہو جاتی ہیں اور جو فلیجل سے آسانی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بیماری ہے جو آپ نے پرندے مرگی مرگوں میں آپ کو زیادہ تر بتا رہا ہوں آج کی ویڈیو ہے مرگیوں پہ تو سانس میں خر خر جو ہوتی ہے جب مرگی مرگا ایسے حالات میں آ جائے کہ خر خر کی آواز آنے لگ جائے اس کے سانس والی نالی سے ٹھیک ہے وہ سوس کو بیٹھنے لگ جائے ٹھیک ہے اس کا امیونٹی سسٹم کمزور ہو جائے خونی پیچز شروع ہو جائے اس کو موشن شروع ہو جائے لوز موشن لگ جائے اس کو ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی کی ویسے اس کے نظام حادمے بھی کچھ اثرات ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے جو آنٹوں میں کوئی سوزش وغیرہ ہو جائے موہ پہ دانے ہو جائے موہ کے اندر شالے ہو جائے تو یہ سب بیماریاں ہو سکتی ہیں جس کا علاج آسانی سے آپ گھر پہ فلیجل سے کر سکتے ہیں فلیجل کا فورمولا ہے بینڈزائل ٹھیک ہے میٹرانی ڈازول اس کو شاید یوں ہی پرونانس کرتے ہیں مجھے ابھی اس کا نام نہیں سمجھا رہا یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کا فورمولا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب بیماریاں ایسے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان سے یہ بیماریاں جب ہو جائے تو آپ فلیجل ان کو استعمال کروائیں اب استعمال کیسے کروانی ہے استعمال اس طریقے سے کروانی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چوزہ ہے یہ چوزہ تقریباً چھے منت کا چوزہ ہے ٹھیک ہے چھے منت کے چوزے کو اگر آپ ٹیبلٹ استعمال کروانا چاہتے ہیں تو چھے منت کے چوزے کو یا چار سے چھے مہینے کے چوزہ ہوتا ہے اس کو آپ ٹیبلٹ کے آٹھ حصے کر لیں ٹھیک ہے آٹھ حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ اس کو روز کھلائیں تقریباً پانچ سے چھے دن تک ٹھیک ہے اگر آپ ٹیبلٹ بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں اگر یہ دیکھیں جیسے یہ ایڈلٹ مرگ ہے میرے پاس اگر آپ اس کو دے رہے ہیں تو آپ ٹیبلٹ کے چار حصے کر لیں ٹھیک ہے اور چوتھا حصہ مرگے کو دیں لگتار سات سے دس دن تک جب تک اس کی بیماری ٹھیک نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دو طریقے ہو گئے اب اگر سیرپ آپ دینا چاہیں سیرپ بھی اس میں ملتی ہے جو میں نے آپ کو سیرپ دکھائی ہے سیرپ میں نے اس لئے رکھی ہوئے کیونکہ سیرپ آسانی سے ڈیزول ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ پانی روز کے روز چینج بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کا اثر بھی جلدی ہوتا ہے سیرپ کا تھوڑا تھا اچھا جو ٹیبلٹ میں نے بتائی ہے وہ آپ کو بتائی ہے چار سو میلی گرام کی ٹیبلٹ بتائی ہے جس کا اگر چوزے کو دیں گے تو آٹھ اسے کر کے ایک حصہ دیں گے اس کو رولز اور اگر ایڈلٹ کو دیں گے تو ایڈلٹ کو دیدے four sous آپ جی بھília تو چارسو میلی گولی رولڈ دیں گے سکر نے دوشتوں اب آتے ہیں اس پر دے نیے دیہوں سے آپ ایک لیٹر لے لینا ہے آپ نے ایک لٹر بالپرات میں سافذرے شک entregر بنی اس کا پانی ہے تھیکھے اس dt برات میں پانی پانی ڈال کے آپ نیعنی قسم mont bible، قسم و دیئے میں ڈال کرنا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے ایک شمم hack دخل ٹی أو روز خارس پانی ایک ٹیبل سپون سبا سبا آلی پیٹ ان کو دے دینی ہے ٹھیک ہے اس میں کرنا کیا ہے کہ اگلے دن ایک دن پہلے جب آپ اس کو دینے والے ہونا تو رات کے ٹائم پانی اٹالیں اس کے سامنے سے تاکہ وہ سبا سبا بہت پیاسی ہوں سارے پرندے اور صبح صبح آپ تازہ پانی دین کو اور اس میں ایک چمچ لیجل دیں ٹھیک ہے ایک چمچ لیجل روز دینی ہے ٹھیک ہے تقریبا جب تک آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا پرندہ ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستوں اچھا دینی کس طریقے سے ہے کہ دے کے یہ نہیں ہے کہ پوری رات پڑی رہا ہے دن پڑھا رہا ہے آپ نے صبح صبح پانی پلا دینا ہے سب کو ٹھیک ہے وہ اٹھا لیے ہیں پھر جب آپ کی مرگی مرگی پیاسی ہوں تو شام میں ایک بار پھر آپ نے پلانا دو ٹیم آپ نے دینا ہے پورے دن پانی رکھنا نہیں ہے کیونکہ پورے دن پانی رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں وہ پاؤں بھی مارتے ہیں پانی فائدے کے بھی نقصان دینے چلو رہا تھا اس میں سیم آیا تھا ٹھیک ہے دن میں دو ٹیم ان کو پلانا ہے تقریباً آٹھ سے تلسل اگر آپ کا مرگا سلولی ٹھیک ہو رہا تو آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں اس میں درنا نہیں ہے کہ اگر میرا مرگا سلولی ٹھیک ہو رہا تو میں اس کو ختم کرتا ہوں اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا یہ وہ درنا نہیں ہے اس کو دیتے رہنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی انفرمیشن تھی فلیجل میں یوز کرواتا ہوں اور خاص طور پر جو نئے لوگ ہیں ٹھیک ہے جو نئے پرندے مرگا مرگیاں رکھنا شروع ہوئے وہ لازمی اس کو اپنے گھر پر رکھیں پرندوں کے اپنے سیفٹی کے لیے لازمی ہی رکھیں کیونکہ یہ بہت کام آئے گی آپ کو ٹھیک ہے یہ ایک انٹی بیٹک کے طور پر کام بھی کرتی ہے اگر میدے کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے یا میدے میں انفیکشن وغیرہ ہو جائے تو اس انفیکشن کو بھی دور کرتی ہے یہ اور لاس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ ڈیوارمنگ کا بھی کام کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں انٹی انفیکٹیو اور انٹی ایم آئی بک ٹھیک ہے یہ ڈیوارمنگ کا کام بھی کرتی ہے اگر آپ کے پاس ڈیوارمنگ کی دوائی نہیں ہے اور آپ کو فورن ڈیوارمنگ کرنی ہے تو خالی پیٹ صبح صبح آپ اس کو یہ بھی دے سکتے ہیں ایک سی سی چھوٹے انجیکشن میں ڈال کے ڈیریک گلے میں توڑ دیں تو اگر پیٹ میں کیٹے وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو امید ہے آپ کو دوستو فلیجل کا صحیح طریقہ پتا چل گیا ہوگا اور یہ پتا چل گیا ہوگا کن بیماریاں میں استعمال کرتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کومٹ سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ پیس آؤ